شبہات کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے کئی لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے وہ کتب پڑھنے کا تو گمراہ فرقوں نے لکھی ہے ہمارے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے بھئی ابھی تم کمزور اور علم کے لحاظ سے اور پھر تم یہ کتاب بھی تنہا پڑھ رہے ہو یا تو کسی بڑے عالم دین کے پاس پڑھو وہ تمہیں بتائے کہ یہ شبہ کیسے غلط ہے یہ شبہ کیسے غلط ہے آپ خود اکیلے ہیں کمزور ہیں اور آپ ایسی کتابیں پڑھیں جو گمراہ لوگوں نے لکھی ہے خطرناک ثابت ہوں گی مثال کے طور پہ اگر آپ وہ کتابیں پڑھتے ہیں جن میں صحابہ اکرام پر اترازات کیے گئے ہیں تو صحابہ اکرام کے تعلق سے آپ کا مضبوط اخیدہ کیا ہونا شروع جائے گا کمزور ہونا شروع جائے گا کہیے ہمارے دوست مولانا مودودیہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کا مطالعہ کرتی ہیں آپ خلافت و ملوکیت جو کتاب ہے اس میں مولانا نے کئی ضعیف منگرد تروایات لکھی ہیں تو صحابہ اکرام کے خلاف ہیں اب جب یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا صحابہ اکرام کے تعلق سے آپ کا عقیدہ متزلدل ہونا شروع جائے گا تو ایسی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر کوئی بڑا عالم دین آپ کو یہ کتاب پڑھا رہا ہے اور ساتھ اس نے رکھی ہوئی ہے حفظ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی کتاب کونسی خلاف تو ملوکیت استاد بھی سنفی اہل عدیس اور ساتھ وہ دوسری کتاب بھی اس نے رکھی ہوئی ہے اور بتا رہا کہ یہ بھی غلط یہ بھی شبہ غلط ایسے غلط تو یہ الگ موضوع ہے لیکن عام کمدور طالب علم یہ چیزیں پڑھے گا اسے شدید مقصان ہوگا تو شبہات سے بچیں چاہے وہ شبہات نبی علیہ السلام کے خلاف ہوں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہوں یا وہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہوں یا قرآن کے بارے شبہات سے بچا جائیں شبہات پالے محول سے بچا جائیں